ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ارپل جیو کا ڈرامس ربی لگام کی نیکس ٹانویل اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ علیزے رمشا کو کبھی بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی اسے اب اس بات کا انتازہ ہو چکا ہے کہ رمشا اور افنان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ہر قیمت پر ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ رمشا کے بارے میں بات کرنے کے لیے قاسم صاحب کے پاس علیزے جاتی ہے علیزے کہتی ہے کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ افنان سے میں کتنی محبت کرتی ہوں میں افنان کو کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی آپ رمشا کو اس گھر سے نکال دے آپ کے اس مو بولے رشتے کی وجہ سے اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ رمشا کو اس گھر سے نہیں نکالیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا قاسم صاحب اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں علیزے کو کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے رمشا اور افنان کے بیچ ایسا کوئی تلق نہیں یہ بات سن کر علیزے کہتی ہے کہ آپ مجھے بیوکو بنا رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی بات مان کر رمشا کو اس گھر میں رہنے دوں گی ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا رمشا کو اس گھر سے جانا ہوگا اگر آپ خود ہی اسے اس گھر سے بھیج دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں دھکے دے کر اسے اس گھر سے نکال دوں گی یہ بات سن کر قاسم کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو بہت برا ہوگا علیزے کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں تو پھر میں اس گھر میں کیوں ہوں دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہیں کہ فاہد کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے فاہد رمشا کے پاس آتا ہے اور رمشا کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب تمہارے معافی مانگنے سے میری زندگی میں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا میرے بابا واپس آ جائیں گے جو تمہاری ایک حرکت کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے یہ بات سن کر فاہد کہتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا میں اسے تو ٹھیک نہیں کر سکتا لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں کچھ غلط نہیں ہوگا یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں میں آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی آپ بہت ہی گھٹیا انسان ہیں یہ بات سن کر فاہد کہتا ہے کہ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں یہاں سے کہی نہیں جاؤں گا میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو بہت برا ہوگا فاہد اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے سچ میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے وہ پہلے افنان سے بھی معافی مانگ چکا ہے افنان فاہد کو صاحب کہہ چکا ہے کہ جب تک رمشا تمہیں معاف نہیں کرے گی میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اس لئے وہ مجبور ہو کر رمشا کے پاس آتا ہے لیکن رمشا اس کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ علی سے کبھی بھی اب رمشا کو اس گھر میں نہیں دیکھ سکتی وہ رمشا کو اس گھر سے نکالنے کے لئے سلمہ کے پاس جاتی ہے سلمہ کو کہتی کہ رمشا آپ کی بہو ہے آپ نہیں جانتی کہ افنان اور رمشا کے بیچ کیا چل رہا ہے ہاں میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہے لیکن جو کچھ رمشا کی زندگی میں ہوا ہے اس کی وجہ بھی تو افنان ہے اگر افنان رمشا کو اپنا لے گا تو مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیونکہ شانی کے ساتھ اب رمشا نہیں رہنا چاہتی علی سے بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اسے تو لگتا تھا کہ شاید اس کی بات مان کر یہ رمشا کو اس گھر میں واپس لے کر آئیں گے لیکن سلمہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ رمشا کے زندگی میں اب کچھ بھی غلط ہو شانی جو کچھ رمشا کے ساتھ کر چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ رمشا افران سے شادی کر لے یہ بات سنکر علی سے کہتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دوں گی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رمشا اس گھر میں نہیں رہ پائے گی میں رمشا کو اس گھر سے نکال دوں گی یہ سب کچھ آپ آنے والی اپسوڈ میں دیکھنے جارے دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ